بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel فوریز مینیا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈال بنانے کی ریسپی اگر آپ اس ریسپی کو فولو کر کے ڈال بنائیں گے تو سب ہی آپ کے فین ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے تو چلیں اس سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر لیے ہیں تین قسم کی ڈالیں جن میں ہمارے پاس ہے آدھا کپ مصر کی ڈال اور آدھا کپ ہی مونگی کی ڈال اور ساتھ ہمارے پاس ہے ایک کپ چنے کی ڈال اب ہم ان سبھی ڈالوں کو ایک برتن میں ڈال لیں گے اور انہیں ہم اچھی طرح سے دھولیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پتیلی میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تو کیونکہ میں نے یہ ڈالیں پہلے بھی گوئی نہیں تھیں اس لئے میں اس میں زیادہ پانی شامل کر رہی ہوں پھر ہم اس میں وانٹی سپون نمک شامل کریں گے تو دال کو میں نے ایک گھٹے تک پکا لیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے دا کہ اس کی اچھی سی کنسسٹنسی تیار ہو جائے اب ہم نے کڑاہی میں ایک کپ آئل ڈال لینا ہے اور یہاں پہ میں نے لیے ہیں تقریباً دو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاس ان کو ہم نے آئل میں شامل کرنا ہے اور ہم نے پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو تب تک پکا رہا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے تو جب پیاس کا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اس میں 2 ٹیبل سپون لیسے ندرک کا پیس شامل کرنا ہے پھر ہم نے اس میں 1 ٹیبل سپون زیرا شامل کرنا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ لیے ہیں دو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے ٹاماتر وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور ٹاماتر کو ہم نے تب تک پکنے دینا ہے جب تک کہ یہ گل جائے تو تقریباً 5 منٹ تک ان کی اس طرح کی شکل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون حلدی ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں 2 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے اور مسالے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون لیں گے تو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو جو دال ہے وہ بھی ہماری گلچو کی ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس میں دال کو شامل کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے مسالے میں مکس کریں گے اور لاس میں میں یہاں پہ شامل کرنی ہوں 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اس سے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہماری جو دال ہے وہ تیار ہے آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ